مجھے کوئی نہیں جانتا میں اور میرے کام دنیا کی نظروں سے ہمیشہ اوجل رہتے ہیں ہو سکتا ہے میں آپ کے آس پاس ہی کہیں موجود ہوں کیمرہ اٹھائے خبروں کی تلاش میں بھاگتا کوئی صحافی کلاس میں پڑھاتا ہوا کوئی پروفیسر یا وہ فقیر جو ایک عرصے سے دشمن کی فوجی تنصیبات کے آس پاس کھوم رہا ہے یا پھر برطانی اور امریکہ جانے والے بزنس مین میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے یا آپ ہی کی مسجد کا امام بھی تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں کسی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا کسی گہری سوچ میں غرق ایک ہیکر یا سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ایجنٹ جاسوس سپائے دنیا فقط مجھے انہی ناموں سے جانتی ہے لیکن میں اپنے دشمنوں میں گھل مل جاتا ہوں ہر صبح ہر موڑ میری شناخ بدل دی ہے میں گھات لگاتا ہوں اور انجانے میں اپنے دشمنوں کو جا دبوچتا ہوں مجھے کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک دشمن کو میری سمجھ آتی ہے میں اپنا کام مکمل کر کے اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکا ہوتا ہوں بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی انجان مشن کے انجان موڑ پر میں مارا جاتا ہوں لیکن کسی کو میری موت کی خبر تک نہیں ہوتی جیسے پت جڑ میں کوئی سوکھا پتہ پیڑ سے زمین پر آگرتا ہے کسی فرائی مٹی میں چپکے سے دفنا دیا جاتا ہوں اگر زندہ بچ جاؤں تو دشمن کی کسی کال کوٹری میں اپنی موت کا انتظار کرتا رہتا ہوں اور میرے لوگ میرے نام اور میرے کام سے بے خبر کبھی نہیں جان پاتے کہ میں کون تھا کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا لیکن مجھے پرواہ نہیں کہ کوئی میرا نام اور میرا کام جانے جی ہاں میں پاکستان کے دفاع کی آخری لکیر ہوں میں آئی ایس آئی ہوں